سلام علیکو ویورز میں ہوں شوقت کیانی اور آج ہم بات کریں گے آغوش آرسنگ سوسائیٹی فیز ٹو اسلام آباد جو جیٹی روڈ کے اوپر واقع ہے دی ایچ اے فیز ٹو کے اپوزٹ سائیڈ پہ ہے اور اس کی ہم بات کریں گے آج کی ڈیٹ میں کرن پرائیسز کی بات کریں گے اس کی ڈوائلمنٹ کی بات کریں گے اگر سب سے پہلے ہم پرائیس کی بات کر رہے ہیں تو سیکٹر اے میں ایک کنال کا جو پراؤٹ ہے وہ تقریباً نوے لاکھ سے لے کے ایک ٹرون ایک کروڑ پچیس لاکھ رپے کے ان بٹوین اس وقت سیل ہو سکتا ہے یا آپ کو مل بھی سکتا ہے اور اگر مین بولیوارڈ پہ ہو تو ون فورٹی کی بریکٹ میں ہے اور بی بلاک میں ایک کنال جو ہے وہ تقریباً اسی سے لے کے ایک کروڑ دس لاکھ رپے کے ان بٹوین ہے اور اگر مین بولیوارڈ کے اوپر پلات ہے تو وہ ایک دس سے لے کے ایک بیس کے ان بٹوین اس وقت سیل ہو سکتا ہے یا آپ کو مل سکتا ہے اور سیکٹر سی میں اس وقت جو ایک کنال کی پرائیس چال رہی ہے وہ تقریباً ایک پندرہ سے لے کے ایک کروڑ پچیس لاکھ رپے کے انبتوین ہے اور سیکٹر ای میں جو ایک کنال ہے یہ تقریباً نوے لاکھ کے پلاس مائنس میں ہے یہ سیکٹر ای جو ہے یہ تقریباً نان ڈویلپ ہے یہاں پہ ابھی تک کوئی ڈویلمنٹ کا کام نہیں ہوا اور جو سیکٹر ڈی ہے یہاں پہ جو ایک کنال کا پروٹ ہے یہ تقریباً کوئی ستر لاکھ سے لے کے نوے لاکھ رپے کے ان بٹوین ہے یہ تقریباً سمی ڈویلپ ایریا ہے سیکٹر ڈی کا اور جو سیکٹر ایف ہے یہاں پہ تقریباً ایک کنال جو ہے وہ نوے لاکھ سے شروع ہوتا ہے اور ایک کروڑ پندرہ لاکھ رپے تک جاتا ہے لوکیشن کے اوپل ڈیپینڈ کرتا ہے سیکٹر ایف میں کافی جات تک ڈویلمنٹ ہو چکی ہے تقریباً اسی نوے پرسنٹ یہ ایریا سیکٹر ایف کا ڈویلپ ہے اور سیکٹر جی میں جو ایک کنال ہے یہ تقریباً ساٹھ سے ستر لاکھ رپے کے ان بٹوین ہے اور اس ایریا میں بھی ابھی تک کوئی ڈویلمنٹ کا کام نہیں ہوا اور کچھ تھوڑے زمین کے لینڈ کے بھی جہاں پہ مسئلہ مسائل چل رہے ہیں مکمل طور پہ سیکٹر جی کی لینڈ بھی آغوش کے پاس ابھی نہیں ہے فیوچر میں آ سکتی ہے زمینداروں کے ساتھ بات چیز چل رہی ہے آغوش ہوسنگ سوسائٹی کی سیکٹر جی جس لوکیشن پہ واقع ہے اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم سیکٹر ایچ کی بات کریں تو وہاں پہ ایک کنال تقریباً نوے لاکھ سے لے کے ایک کروڑ دس لاکھ رپے کے ان بٹوین ہے اور سیکٹر ایچ میں جو چودہ مرلہ ہے وہ ستر لاکھ سے لے کے اسی لاکھ رپے کے ان بٹوین اور سیکٹر ای کے اندر جو دس مرلہ کے پلات ہیں وہ تقریباً ساٹھ لاکھ سے لے کے پچتر لاکھ رپے کے ان بٹوین اس وقت سیل ہو سکتا ہے یہ تھی آغوش آرسنگ سوسائٹی فیز ٹو اسلام آباد کی آج کی ڈیٹ کی کرنٹ پرائیسز تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں اگر ہم ڈویرمنٹ کی بات کریں تو آغوش آرسنگ سوسائٹی فیز ٹو میں ڈویرمنٹ کا کام اس وقت جاری ہے اور امید یہ ہے کہ آنے والے ڈیٹ دو سال تک آغوش آرسنگ سوسائٹی جو ہے وہ مکمل طور پر ڈویلپ ہو جائے گی اور وہاں پہ قبضہ بھی مل سکتا ہے جب قبضہ ملے گا تو آغوش کی پرائیس جو ہے وہ اچھی خاصیوں پر جائیں گی اس وقت آغوش کی پرائیس انتہائی ریزنیبل ہے اگر آپ آغوش آرسنگ سوسائٹی میں اس وقت انویسمنٹ کرتے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ قبضہ ملنے کے بعد جو پراؤٹ اس وقت آپ کو ایک کروڑ کا مل رہا ہے یہ دو سے ڈائی کروڑ پہ جائے گا اور جو دس ملے کا پراؤٹ اس وقت آپ کو مل رہا ہے ستر اسی لاکھ روپے کی بریکٹ میں ہے یہ بھی تقریباً ستر اسی لاکھ روپے مزید جمپ کر جائے گا ایک کروڑ پچاس لاکھ کے پلس مائنس پہ چلا جائے گا لوکیشن انتہائی شندار ہے جی ٹی روڈ کے اوپر واقع ہے ڈی ایچ ای فیز ٹو کے اپوزٹ سائٹ پہ ہے اگر آپ روات سے روپنڈی کی طرف آتے ہیں تو ڈی ایچ ای فیز ٹو کا جو سیکٹر ایچ ایس کے اپوزٹ سائٹ پہ لیفٹ سائٹ پہ آگوش فیز ٹو آف سنگ سوسائٹی فیز ٹو واقع ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت آگوش میں انویسمنٹ کا اچھا موقع ہے پرائیس انتہائی ریزنیبل ہے اگر آپ کے پاس انویسمنٹ اس وقت ہے تو آپ آگوش میں انویسمنٹ کریں انشاءاللہ آپ کو فیوچر میں فائدہ ہوگا یہ تھی آج کی ڈیٹ میں آگوش آف سنگ سوسائٹی فیز ٹو کی کرنٹ اپ ڈیٹ کی معلومات اور کرنٹ جو پرائیس چل رہی ہیں آنے والے وقت میں پرائیس بڑھتی ہیں کم ہوتی ہیں جو بھی نئی اپ ڈیٹ ہوگی انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اب تک کے لیے اتنے ہی تینکیو